اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو رمپر بنانا سکھاؤں گی ٹھیک ہے 1.5 year boy کا تو اس کے لئے پہلے میں نے شیٹ بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ سیمپل شیٹ ہے اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دے دوں گی سیمپل شیٹ کیسے بنے گی تو اس کے بعد ہم نے رمپر بنانا ہے تو اس سائز ہم نے کیسے لینا ہے اس کا اس کی جتنی چڑائی ہے یہ دس سنچ ہے ٹھیک ہے تو رمپر کی ہم نے چڑائی رکھنی ہے یہ چین میں نے بنا لی تھی چین آپ نے اتنی لینی ہے 11 انچ ٹھیک ہے اگر یہ دس سنچ ہے شیٹ نیچے تو 11 انچ یہ والی میں نے چڑائی لینی ہے یہ جو پینٹ سائز ہے نا یہ پینٹ پہلے سٹارٹ کریں گے پھر اوپر سے میں آپ لوگوں کو دیزائن بنانا بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے پینٹ سٹارٹ کرنی ہے اور یہ دیکھنے یہ 11 انچ میں نے چین لی ہے اب چین لے کے بھول میرے پاس وہی ہے تھری پلائی والی اور کریشیا ہے میرے پاس دو تین نمبر والا ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اتنی چین بنا لیں جتنی آپ کو چڑائی چاہیے پھر اس کو سلپ سٹچ کر لیں جیسے میں نے یہ سلپ سٹچ کر لیا ٹھیک ہے سلپ سٹچ کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ نے ڈبل کروشیا کرنے پہلے تین چین لیں ایک دو تین تین چین لے کے اور پھر ہر چین میں ایک ایک ڈبل کروشیا کریں ٹھیک ہے اس طرح سے ہر چین میں ڈبل کروشیا یہ ہم پینٹ بنا رہے ہیں پہلے اس کی ٹھیک ہے پینٹ سائز آپ نے اپنی مرضی کا رکھنا ہے سٹارٹ میں اسی طرح سے ڈبل کروشیا کرتے جائیں یہ والا پورا راؤنڈ آپ نے ہر چین میں ایک ڈبل کروشیا کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میرا پہلا سٹپ کمپلیٹ ہو گیا اب زیادہ تر آپ لوگ کہتے ہو نا اگر گلہ بھی آپ بنا رہے ہو سویٹر فراک کا تو وہ بھی آپ سے ایسے مطلب اُلچ جاتا ہے نا یہ تھوڑا سا ٹیڑھا میڑا ہو جاتا ہے تو آپ سٹارٹ میں اسی طرح سے ڈبل کروشیا کریں جب اینڈ پہ آتے ہیں نا تو اگر یہ والا اس طرح امڑا ہوا ہے تو آپ انہیں پہلے اس کو سیدھا کریں ٹھیک ہے دونوں سائیڈوں سے جب یہ بلکل ایسے سیدھا ہو جائے اس کے بعد آپ سلپ سٹچ کریں پھر آپ کا مڑے گا نہیں ٹھیک ہے اب سلپ سٹچ کر لیں اس طرح سے دوسرا سٹیپ ہے تین چین لینی ہے ہر دفعہ تین چین لازمی لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹیپ سٹارٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد والی چین میں ڈبل کروشیا اور پھر ہر چین میں ایک ایک ڈبل کروشیا کریں ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے نا یہ والے آپ نے سٹیپ کرنے ہیں جتنی آپ کو ٹراؤزر کی مطلب جہاں سے ہم نے پاؤنچوں کی کٹنگ کرنی ہے وہاں تک آپ نے یہ بنانا ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس تو یہ والا سائز ہے تو میں جو ہے نا اتنا بنانا بناوں گی نائن انچ میں نے ون پوائنٹ فائی پیئر بائی کا بنانا ہے تو میں نائن انچ اس کا یہ والا بنانا ہے اوپر والا حصہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے کٹنگ کریں گے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی آپ بھی اس ٹائم تک بنا لیں آپ نے ناپ کیسے لینے اپنے بیبی کی پینٹ لیں اور اس کا ناپ ٹھیک ہے آپ اپنے بیبی کی پینٹ کناپ لے کے سٹارٹ کر دیں پھر بعد میں میں آپ لوگوں کو کوئی بتاتی ہوں تینکی اچھا جی یہ والا جو سائیڈ ہے یہ تو کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کی جڑائی میں نے کتنی رکھی تھی ٹویل اور جو لمبائی ہے نا یہاں تک جہاں سے آگے ہم نے پانچی علیتہ کرنے ہیں وہ میں نے رکھی ہے نائن انچ ٹھیک ہے نائن سے تھوڑا سا کم ہے تو اس کے بعد جب نائن انچ پوری ہوگی اس کے بعد یہاں سے یہ والے دبل کوئیٹ سائٹ جاتا ہے یہ والے گلن کے ٹھیک ہے پھر ان کو درمیان میں ایک سائٹ پہ کئی آ Цеریہے دوسرے سائٹ پہ پرکہ ان کے د سٹارٹ کیا سے کرنے آدھا آپ نے اسی طرح کر ل Show اگر یہ ون فورٹی چین تھی ٹھیک ہے تو سیونٹی سیونٹی چین جو ہے نا دونوں سائیڈوں پہ آ گئی ہیں میں نے علایدہ کر کے سیونٹی ایک سائیڈ پہ سیونٹی دوسرے سائیڈ پہ تو اب یہ والا جو ہے یہ بنانا کیسے علایدہ کر کے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ اس جگہ سے ٹھیک ہے ڈبل کروچٹ مرانا ہے یہاں سے باندھ لیں اور یہاں پہ آپ نے تین چین بنانی ہے ایک دو تین پھر ہر چین میں ایک ڈبل کروچٹ ٹھیک ہے یہ والا جو ہے داگہ ساتھ ساتھ لے کے جائیں گے کہ اندر چلا جائے باہر نہ نکلے اور ہر چین میں ایک ایک ڈبل کروچٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک یہ کمپلیٹ راؤن میں کر کے نا یہاں تک آپ لے آئیں اس جگہ تک جو ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہاں تک آپ نے ایک ایک کر کے کمپلیٹ کرنا ہے پھر آگے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں تک میں نے کمپلیٹ کر لیا یہاں پہ ختم ہو گئی ہے چین تو یہ جو پہلی تین چین بنائی تھی ہم نے ان کے ساتھ سلپ سٹچ کر لینا ہے آپ نے اس طرح سے سلپ سٹچ کر کے دوبارہ سے تین چین بنائیں دوسرا سٹیپ جو شروع کرنا ہے دوسرے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے تین چین بنائے اس کے بعد یہاں پہ ایک ڈبل کروچٹ لینا ہے ٹھیک ہے دو میں سے نکالیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے پھر دوبارہ سے آپ نے یہاں سے داگہ لے کے پھر ایک ڈبل کروچٹ اگلی چین میں اور پھر دو میں سے نکال کے ایک کو چھوڑیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ تین آگیا ان تینوں کو ایک ساتھ آپ نے ملا لینا ہے تو یہاں سے یہ کیا ہوا یہ ہمارے پاس ایک چین کم ہو گئی ہے مطلب ہم نے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے پینچ پینچ کی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے ایک کم کیا ہے تو اس طرح سے کٹنگ ہوتی جائے گی ہر سٹیپ میں اب یہ سٹارٹ میں ہم نے کم کیا ہے اسی طرح سے آپ نے اینڈ میں بھی دو چینوں کو ایک ساتھ ملا لینا ہے تو وہ ایک چین بن جائے گی آگے آپ نے ہر چین میں ایک ڈبل کروچٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ڈبل کروچٹ کر کے اینڈ پہ پھر میں آپ کو بتکاتی ہوں اب یہ دیکھیں اینڈ پہ دو چین رہ گئے ہیں تو ایک میں بھی آپ نے ایسے داکہ ڈال کے دو میں سے نکال کے ایک کو چھوڑ دینا ہے پھر داکہ ڈالنا ہے اور دوبارہ سے اس سے اگلی چین میں دو میں سے نکال کے ایک کو چھوڑ دیا تو یہ تین ہمارے پاس آگیا اب تینوں میں سے ایک ساتھ تو یہاں سے بھی ایک چین کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ کٹنگ کرنے کا طریقہ ہے اس طرح سے آپ بازو کی پینچوں کی ک ٹپ سٹچ کر دیں پھر دوبارہ سے تیسرا سٹیپ شروع اس میں بھی تین چین بنا کے اور اگلی چین میں آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے دو میں سے نکال کے ایک کو چھوڑ دیں پھر دوبارہ سے داکہ پھر دو میں سے نکال کے ایک کو چھوڑ کے اور تینوں میں سے ایک ساتھ ٹھیک ہے اور یہ سٹیپ آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کا یہ والا سائز مطلب آپ کے مطابق نہ ہو جائے ٹھیک ہے جتنا آپ کو اس کا سائز چاہیے کتنا کھولا ہونا چاہیے بانچہ تو اس حساب سے آپ نے یہ کم کرتے پھر کم ہو جاتے جاتے جو جانا ہے جب آپ کے حساب سے سائز پوڑا ہو جائے گا تو آپ نے پھر آگے کم نہیں کرنا پھر مطلب ہر چین میں ایک ایک دببو کرٹیا کرنا۔ تو جہاں تک کم کرنا ہوں وہ میں کر میں کروں پھر آپ کو آگے دکھاتی ہوں اسی طرح سے کم کرنا ہے ہر سٹیپ میں اچھا میں نے ساتھ اسٹیپ میں کم کیا ہے بلکہ ہر چین میں ایک ایک ڈبل کروشیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ڈبل کروشیا اور یہ پورا آپ نے جتنی آپ کو لینڈ چاہیے اس سے ایک انچ تھوڑا کم کر کے پھر چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے بارڈر بنانا ہے اس طرح کا بارڈر بنے گا یہ والا ٹھیک ہے میچے یہ تین سٹیپ اس بارڈر کے ہوں گے تو تین سٹیپ کا حساب آپ نے چھوڑ کے پاکی سارا یہ لائن مطلب سیدھا آپ نے نیچے اسی طرح سے بنا لینا ہے کوئی بھی سکپ نہیں کرنی چین اور سمپل ایسے بنا کے اس کے بعد جب بارڈر بنے گا تو وہ پھر میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی بارڈر کمپلیٹ مطلب بارڈر کیسے سٹارٹ کرنا ہے کیسے بنے گا وہ سارا کوئی دکھاؤں گی پہلے آپ یہاں تک پورا کر لیں اس کو اچھا یہاں تک دیکھیں یہ دوسرا بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس پہ اس طرح کا بارڈر بنانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تین چین لیں سیم اسی طرح سے تین چین یہ دیکھیں اس طرح سے تین چین لے کے اور اس کو اوپر کر کے اس کو اوپر کر کے اس کے نیچے سے اپنے ڈبل کروشیر بنانا ہے اور جو اگلا ہے ڈبل کروشیر اس کو نیچے ایسے کر کے ڈبل کروشیر بنانا ہے یہ بارڈر بن رہا ہے تو بارڈر اسی طریقے سے سارا بنے گا ایک اوپر ایک نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے بنا کے ایک اوپر ایک نیچے اس طرح سے پورا بن جائے گا ہمارے پاس بارڈر ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ ہو گئے اس کے بعد چٹے میں ہم نے کیا کرنا ہے دو ڈبل کروشیر کو ایک ساتھ ملا دینا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا پانچ چال ہے آگے سے تنگ ہو جائے ٹھیک ہے ایسے کر کے تینوں میں سے نکال دیں پھر اس سے اگلا نیچے اسی طرح سے آپ نے تین راؤنڈ یہ والے کمپلیٹ کر لینے ہیں اس طرح دیکھیں یہ پورا اس طرح سے بن جائے گا اینڈ پر بارڈر سا اب اس کے بعد ہم نے یہ والا حصہ سٹارٹ کرنا ہے اوپر سے رمپر کا مطلب یہاں سے ہم نے تھوڑا سا ایسے بنا کے اوپر پھر ہم نے وہ اس کی ڈوری لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو میں تیری کا آپ کو بتاتی ہوں کیسے سٹارٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اچھا یہ یہاں تک تو ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے اوپر والا حصہ بنانا ہے مطلب ایسے تھوڑا سا کر کے نا آگے سے کٹ کرنا ہے چین سلپ سٹچ کر کے آگے کر لیں جو ہم نے موڑا ہوئے تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ڈبل کروشیا ایسے تین چین اور پھر ہر چین میں ایک ایک ڈبل کروشیا ٹھیک ہے ہر چین میں ایک ایک ڈبل کروشیا کر کے یہاں تک لے آئیں اس سائیڈ تک دیکھیں اب یہ سیدھا پڑا ہوئے نا تو یہاں سے یہ اس کا آدھا بن رہا ہے تو یہ دو چین سکپ کر کے یہاں تک بس کرنا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ سے بلکہ ایک چین سکپ کرنے یہاں تک کرنا ہے اچھا میں نے سٹارٹ سے بھی آٹھ چین سکپ کی تھی اور این پہ بھی آٹھ چین سکپ کی ہیں ٹھیک ہے اس کے درمیان میں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو پہلا دبل کروشت ہے یہ والا ہم نے سکپ کر دینا ہے سلپ سٹیچ کر کے دوسرے میں جائیں اور وہاں سے دبل کروشت کریں تین چین منا کے پھر آگے ہر چین میں ایک ایک دبل کروشت کریں کروشت ٹھیک ہے اب یہ والا بھی آپ نے پورا یہاں تک کر کر پھر اینڈ والا جو ایک دبل کروشت ہے اس کو سکپ کر دینا ہے صرف یہاں تک کرنا ٹھیک ہے ایک ایک دونوں سائیڈوں سے چھوڑتے جائیں گے تو یہ اس طرح سے ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے ایک ایک دونوں سائیڈوں سے چھوڑ دیا اب اینڈ سے بھی ایک چین سکپ کر چھوڑ دی ہے اور ایک ایک ہر سٹیپ میں ہم نے دونوں سائیڈوں سے ایک ایک چھوڑ جائیں گے تو اوپر تک ایسے بن جائے کا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں اور یہ جو سیدھی سائیڈ وہاں سے آپ نے دبل کروشیو کو پیچھے کر کے دبل کروشیو بنانا ہے ٹھیک ہے سامنے سے اس کو اوپر کر کے یہ جو بورڈر پہلے بنایا تھا نیچے پینچوں کا بورڈر تو اسی طرح سے اوپر ایک نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بنانا ہے دو سٹیپ بس کرنے ہے اس کے ٹھیک ہے ایک تو یہ والا ہے ایک اس کے بعد بس کرنا ہے جو اوپر ہوگا اس کو اوپر ہی چھوڑ دینا جو نیچے اس کو نیچے ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے پٹی بنانی ہے جو پیچھے سے آکر نیچے کر دین ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ تو ایسے واپس موڑ کے اپنے وہ کیسے بنانی ہے یہ سے آپ نے دیکھ نا پلی نا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ سے اس جگہ سے ہم نے پٹی سٹارٹ کرنی ہے یہ والی اس جگہ سے ٹھیک ہے یہاں سے شروع کرنا ہے اس طرح سے باندھ دیں پہلے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ایک اوپر ایک نیچے ہوگا پہلے تین چین پھر ایک کو ایسے نیچے کی طرف اور ایک کو اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور یہ سیدھی مطلب جیسے یہ بارڈر بنا ہوا تھا اسی طرح سے آپ نے چار پانچ پل کے کر لیں ٹھیک ہے پانچ آپ نے یہ ڈبل کرویش کرنے ہیں اور سیدھا جتنی آپ کو لیندھ چاہیے اس پٹی کی اتنی لیندھ بنا لیں پھر دیکھاتی ہوں اس طرح سے پٹی بنا کے جتنی آپ کو لمبائی چاہیے آپ نے اتنی بنا کے اور پھر یہاں پہ آپ نے آکے اس کو ایسے جوڑ لینا ہے اس جوڑ پہ ٹھیک ہے سوئی سے جوڑ لیں یا پرویش سے جوڑ لیں جس سے آپ کے مرضی ہے اس طرح سے آپ نے جوڑ کے اس کو کمپلیٹ کر رہنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائی بہ ٹھیک اللہ حافظ